اعوذ باللہ بن سیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پاس ساتھ اس وقت محترم افتحار احمد گوگا صاحب موجود ہیں جو ون یونٹی گروپ سے اس بار انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں جو گجنہ والا میچ امرار کامرس کے الیکشن کی گیم اگیمی ایک بار پر شروع ہو گئی ہے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کونسی کلاس سے الیکشن لڑھ رہے ہیں اور ان کا کس شعبے سے تعلق ہے تو اور اپنا ثلاثت تعرف بتائیں گے مارین آزرین کے لیے جی صاحب بہت شکریہ ایک اسی نسیم شیخ صاحب ہے ایسے ہیолотی پارے دوستوں ساتھ ہم بن یونٹی ہیں مکمبر برپور آزرین کے ساتھ ہیں کونسی بینس سے آپ کا تعلق ہے بیسی FS سے تعلق ہے اعم möchte کپڑے کا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یونین ہے آپ کی سوشیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے یا اس میں بھی گروپ بندی ہوگی نہیں جی وہ ہمارا صرف میں ایک ہی ہم میں ہی ہوں جس کا نام اتحار گو گیا فوق کوئی ہمارا اپنا لیڈر نہیں ہے پوری یونین میرے ساتھ ہے میں یونین کا ہی کہلو کہ کانیریڈ ہوں آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن کے حال کے لیے اس بار آپ نے کہا کہ میں خود اس طرح الیکشن میں اسحل ہوں اور آپ نے بینس کمیورٹی کے مسائل کو حل کرنے میں مددگا تھا دیکھیں جو ہمارے جو قائدین ہیں ہمارے قبال شن صاحب ہیں جو پرکرو جو میرے یونین کا قائدین ہیں ہمارے قائدین ہیں تو بیان کرنا جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اپنا موقف اپنے احساس کی یونین سے کتنے بھی ہیں لوگوں کے مسائل دال کریں گے انشاءاللہ اس وقت پاکستان کے اندر بینس کمیورٹی کے لیے بے شمار مسائل ہیں مشہر دن میں ہم نے دیکھا ٹیکسیس کے حوالے سے بجلی کے بیلو کے اندر اس طرح کرونا کے طرح بھی بے شمار مسائل تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ون یونٹی کافی اقتدار میں رہ کے اس نے کافی سارے مسائل حال کی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ کمی ہے جو آپ لائے عمل میں جو ابھی اگر ایک دفعہ پھر موقع ملیج گروپ کو تو وہ بہتر انداز میں پرفارم کرے گی جی دیکھیں شاہ بار صاحب نے بہت اچھا دلیور کیا ہے اور یہ یعنی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں کیسے دلیور کیا جنہا شاہ بار صاحب نے کافی مسائل حال ہو گیا لیکن ابھی کافی کافی کام بہت سارے باقی ہیں ہمارے ہنلنگ کروڑ ہے اور اس کا موٹر وے کا لاہور کا اور سام بار کا ایسے بہت سارے کام باقی ہیں جیسے ڈائی بورٹ کا لیکن ابھی ہمیں مید انشاءاللہ ہمارا آئے گا تو انشاءاللہ اس باقی جو کام رہتے ہیں ہم پھوڑے کریں گے بہت شکریہ صاحب آخر پیالی کو ہی اور آپ کے پینل کو کیوں گوڑ گیا ہم کہتے ہیں ہم لوگ پیسفل ہیں ہم کسی کی عزت نہیں چھالتے ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور ہم ایسے لیے کہ ہماری عزت ہمیں دیوز ہے ملکو بہت شوید